اسلام علیکم ویلکم تو پاک ریل ٹیک پاک ریل ٹیک میں آنے کا بہت شکریہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پاکستان ریلوے کی سب سے بہترین ٹرین گرین لائن کی سیر کروں گا اور آج ہمارا سفر ہوگا لاہور سے لے کر اسلامبار تک اور آپ امید ہے کہ یہ ویڈیو بھی پسند آئے گی یہ آپ کے سامنے گرین لائن فائیو اپ کراچی سے اسلامبار جانے والی ٹرین لاہور جنکشن پر پہنچ چکی ہے اور جیو فورٹی جو ہے اس کو کراچی سے لاہور تک لیڈ کر رہا تھا گاڑی پلیٹ فارم نمبر دو پہ پلیس ہو چکی ہے لاہور اس کا پہنچنے کا ٹائم جو ہے وہ دن کو تین بجے ہے اور تین بج کر پینتیس منٹ پہ لاہور سے یہ اسلامبار کے لیے روانہ ہوتی ہے اور یہاں پہ پینتیس منٹ کا سٹاپ ہے کیونکہ یہاں پہ تقریباً دس کوچے جو ہیں وہ ڈیٹیج ہوتی ہیں اور اب دوبارہ جیو ٹوینٹی انجن جو ہے لاہور سے اسلامباد کے لیے گاڑی کو لیڈ کرے گا اور انجن جو ہے وہ اٹیچ ہو چکے ہیں اور لوٹ تقریباً تیار ہے گرین لائن پاکستان ریلوی کی سب سے بہترین ٹرین ہے اور اس کے اندر ایکانوی کلاس کی کوچز لگی ہوئی ہیں اس کے علاوہ اسی سٹینڈر اسی پارلر اور اسی بزنس کلاس کی کوچز لگی ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ اس کے اندر ڈائنک کار ہے لیکن ڈائنک کار کا حال نہیں ہے لیکن کھانے کے لیے جو ہے وہ پاور مین میں ان کے لیے کچن بنا ہوا ہے اور کھانا اس گاڑی میں بلکل فری ہوتا ہے تمام کلاسز میں فری سے مراد یہ ہے کہ اس کے چارجز جو ہیں وہ آپ کے ٹکٹ میں سے انکلوڈ ہوتے ہیں اور اس میں سے کارٹے جاتے ہیں لاہور سے اسلامباد کا گرین لائنٹ ایکانوی کلاس کا کراہ ہے پندرہ سو روپے ہے جبکہ اسی سٹینڈر کلاس کا کراہ ہے چوبی سو روپے ہے اسی پارلر کلاس کا ستائیسو روپے ہے اور اسی بزنس کلاس کا ایک بندے کا تین ہزار روپے کریا ہے لاہور سے اسلامباد جانے والی ٹرین میں صرف چائے اور سموسہ دیے جاتا ہے جبکہ اسلامباد سے کراچی جو ٹرین جاتی ہے اس میں کھانا جو ہے ایک ٹائم کا اور ایک ٹائم کا ناشتہ جو ہے وہ فری دیا جاتا ہے اسلامباد سے کراچی کا جو ایکانوی کلاس کے کریا ہے وہ ہے چار ہزار تین سو روپے جبکہ اسی سٹنڈر کلاس کا ہے سات ہزار نو سو پچاس روپے اسی بزنس کلاس کا نو ہزار نو سو پچاس روپے جبکہ اسی پارلر کلاس کا کرایا آٹھ ہزار نو سو پچاس روپے فی اڈلٹ پرسنٹ کھاک رہے ہیں یہ آپ اسی بزنس کلاس کے کوئی دیکھ رہے تھے اور اب ہماری گاڑی اسلامباد کیلئے روانہ ہو چکی گرین لائن پاکستان ریلوی کی سب سے تیز ترین ہے اور اس کی میکسیمم سپیڈ ایک سو بیس کلومیٹر فی گھنٹا ہے اور اس کے کلاچی سے لے کر اسلامباد تک صرف سات سٹاپ پہ جائے کلاچی سے دوانہ ہونے کے بعد اس کا پہلا سٹاپ ہیدر آباد میں اس کے بعد روڑی میں رکتی ہے پھر بہاولپور میں اس کے بعد یہ خانوال میں آ کر رکتی ہے خانوال کے بعد صرف لاہور میں اور لاہور کے بعد یہ چکلالہ اور اس کے بعد حوال پڑی اور شام کو آج بچ کر تیس منٹ پہ یہ اسلامباد مرگل سٹیشن پہ پہنچ جاتی ہے یہ اپنا سفر تقریباً بیس بائس گھنٹوں میں مکمل کر لیتا ہے گرین لائن فائیو اپ اب ککھن مڈی جیل سٹیشن سے پاس ہو رہی ہے موسم بہت زبردست ہے اور بادل بھی ہیں اور کہیں کہیں آپ کو بارش بھی نظر آئے گی بہت خوبصورت مناظر آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے یہ آپ ٹرین کے آخری ڈبے کے مناظر دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے سامنے اسی سٹنڈ کلاس کے مسافر جو ہیں اپنا سفر انجوائے کر رہے ہیں اب ہماری ٹرین وزیر آباد جنکشن سے پاس ہو رہی ہے وزیر آباد جنکشن پہ تین لائنیں آ کر ملتی ہیں ایک مین لائن ہے جو کہ پشاور کراچی کی لائن ہے جبکہ دوسری وزیر آباد سے سانگل آئل اور فیصل آباد کے لیے جاتی ہے تیسری وزیر آباد سے سیال کوٹ کے لیے جاتی ہے تو یہاں پہ تین لائنیں آ کر ملتی ہیں آباد جنس degrad آیا سیال ہماری چلی نکھ нужدkeep آیا سیال آآہ گارھن آیا آآہ ملت조 موسیقی 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 ٹرینج ہو جاتا ہے اور آج بھی بارش شروع ہو چکی ہے جیلم کراس کرنے کے بعد اور ابھی ہماری ٹرین ترکی اور صحابہ کے درمیان پہاڑوں میں توڑ رہی ہے بہت خوبصورت مناظر ہیں اور اس کے علاوہ یہ آپ ٹھیلیں دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بارش بھی ہو رہی ہے اور ٹرین کا سفر انجوائے کریں ہماری ٹھیک 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 ٹھ موسیقی 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 گرین لائن آرموس رائٹ ٹائم چکلالا ریلویسٹیشن پہ پہنچی ہے اور اب چکلالا سے راولپنڈی اور اسلامباد کے لیے اربانہ ہو رہی ہے کراچی سے رات کو دس بجے اپنا سفر شروع کرنے والی گرین لائن اسلامباد تقریبا رات کو آٹھ بج کر تیس منٹ پہ پہنچ جاتی ہے اور اسی طرح اسلامباد سے اس کا چلنے کا ٹائم جو ہے شام کو تین بجے ہے اور اس کے بعد یہ تقریبا اپنا سفر بائیس گھنٹے میں مکمل کا لیتی ہے موسیقی